یہ گجرانوالا کی سبزی و فروٹ منڈی ہے جہاں سے روزانہ لاکھ روپے کا ریونیو صرف ٹیکس کی مد میں زلائی انتظامیاں وصول کرتی ہے مگر حالت یہ ہے کہ ذرا سی بارش نے پوری منڈی کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا ہے آرتیوں کا کہنا ہے کہ کیا کریں ہم مجبور ہیں انتظامیاں ہماری نہیں سنتی سبزی منڈی میں داخل ہوتے ہی آپ کو ہر طرف کیچڑ اور غلازت کے ایسے مناظر نظر آتے ہیں کہ آپ کی سانس ہی بند ہونا شروع ہو جاتی ہے مگر اسی غلازت کے ڈیر پر سبزیاں اور پھل رکھ کر فروخت کیے جا رہے ہیں آرتیوں کا کہنا ہے کہ ان سے صفائی ستھرائی اور سہولیات کی مد میں ٹیکس لیا جاتا ہے مگر حالت یہ ہے کہ پیدل گزرنے کا رستہ بھی نہیں ہے پاریوں کے پیسے دیئے تھے وہ بھی ہماری منڈی میں مال لے کر نہیں آتے دوسری طرف ظلائی انتظامیہ نے رابطہ کرنے پر بتایا کہ جلد ہی سبزی منڈی کی ٹوٹی سڑکوں کی تعمیر کا کام شروع کیا جا رہا ہے دکانداروں کا مطالبہ ہے کہ انتظامیہ کو صفائی کے مناسب انتظامات کے ساتھ ساتھ منڈی کے اندر اور باہر کی سڑکوں کو اثر نو تعمیر کروانا چاہیے تاکہ منڈی میں آنے والی سبزی اور فروٹ کو گندگی سے بچائے جا سکے کیمرہ میں نصد عباس کے ساتھ عرشد خان 24 نیوز گجرانوالا